اسلام علیکم دوستو فیپڑوں کے کینسر کے ابتدائی مراحل کے دران کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تاہم جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے فیپڑوں کے کینسر کی علامات تیار ہو جاتی ہیں ہیپی بلیو بر چینل میں آپ کو خوش آمدید ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا فیپڑوں کا کینسر کیا ہے تو ہمارے خلیے جو ہوتے ہیں وہ ایک مدد کے لیے سیل سائیکل میں داخل ہوتے ہیں جہاں ان کی گروت ہوتی ہے اور پھر وہ اس سائیکل سے نکل جاتے ہیں مگر یہ عمل اگر بے ربط ہو جائے تو خلیوں کی گروت بے قابو ہو جاتی ہے جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہے فیپڑوں کی کینسر میں فیپڑوں کی خلیے بلغام ہو کر تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں یہ خلیے دوستو ہمارے خون میں اکسیجن فرام کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں مگر ان حالات میں ہماری سانس لینے کی صلاحیت خاصی خراب ہو جاتی ہے فیسے تو کوئی بھی شخص کینسر کا شکار ہو سکتا ہے مگر یہ بیماری زیادہ تر سموکرز میں پائی جاتی ہے فیپڑوں کی کینسر کے امکانات ان افراد میں کافی بڑھ جاتے ہیں جو کہ اپنی زنگی میں کسی بھی موقع پر سگرٹ نوشی میں مشغول رہتے ہیں دوستو فیپڑوں کی کینسر کی علامات کیا ہوتی ہیں یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو میں آپ کو بتاتی چلوں عموماً جو ہے اس کی علامات بلکل آخر کی سٹیجز میں جا کر نمودار ہوتی ہے تاہم لوگ ان علامات کو زیادہ سیریز نہیں لیتے حالانکہ وہ ان کے کینسر کی جل تشخیص میں مدد دے سکتی ہے ان علامات میں بوک کا نہ لگنا آواز میں خرابی یعنی آواز کا بھاری ہو جانا اس کے علاوہ چسٹ انفیکشنز جیسا کہ نمونیا کا بار بار ہونا سانس میں دشواری خانسی میں خون کا آنا مسلسل خانسی دمے کی تشخیص سینے میں درد سانس کے ساتھ سیٹیاں بجنا اور وزن میں نمایہ کمی ہونا شامل ہے وزید تفصیل کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو آپ کو خانسی کا ہونا خانسی جو دو یا تین ہفتوں میں ختم نہیں ہوتی سینے میں لگتار انفیکشن مسلسل سانس لینا بو کی کمی اور وزن میں کمی سانس لینا یا خانسی کے دوران شدید درد طویل عرصے سے خانسی ہونا جو کہ مستقل ثغاوت کا باعث بنتی ہے تمباکو نوشی کرنا فیپڑوں کی کینسر میں اب تک کا ایک اہم خطرہ ہے جو کہ فیپڑوں کی کینسر سے ہونے والی امواد کا اسی فیصد شامل ہے فیپڑوں کا کینسر پوری دنیا میں عام طور پر پائے جانے والا کینسر ہے ورلڈ ہیلتھ آرگینیزیشن کے مطابق ہر سال فیپڑوں کی کینسر کے تقریباً نو کیسوں کی تشخیص ہوتی ہے اور ہر سال فیپڑوں کی کینسر کی وجہ سے ایک اشاریہ 76 میلین امواد ہوتی ہیں پھر میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں جو کینسر فیپڑوں میں شروع ہوتے ہیں انہیں پرائمری فیپڑوں کا کینسر کہا جاتا ہے اور جو کینسر جسم میں کسی مختلف جگہ سے فیپڑوں میں پھیلتے ہیں انہیں سکینڈری فیپڑوں کا کینسر کہا جاتا ہے پرائمری فیپڑوں کا کینسر سب سے عام قسم ہے تمام فیپڑوں کے کینسر میں سے اسی فیصد غیر چھوٹے چھوٹے سیل فیپڑوں کے کینسر کا باعث ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھیلتا ہے جبکہ سکینڈری کینسر جو ہوتا ہے اس کا جو علاج مشکل ہو جاتا ہے چونکہ یہ آپ کے زیادہ حصے میں پھیل چکا ہوتا ہے آپ کوشش کریں جب بھی آپ کو خانسی دو ہفتے سے زیادہ ہو تو اپنا لاج بقائدگی سے کرائیں تمام ٹیسٹ کرویں تاکہ آپ کو وقت سے پہلے اس بیماری کی تشخیص ہو سکے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس پر واشنگ لائک اور سبسکرائب